یہ بلوچستان غمستان بن گیا ہے بلوچستان قبرستان بن گیا ہے بلوچستان بتستان بن گیا ہے بلوچستان خوفستان بن گیا ہے بلوچستان بلوچستان نہیں رہا جس بلوچستان ہمارے آباؤ اجداد نے اس کیلئے قربانی دی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے جنابی سپیکر صاحب اس وقت جب ہم خطاب کر رہے ہیں اس مقدس حیوان میں جس کو بلوچستان اسمبلی کہا جاتا ہے جمہوری ادارہ عوام کا منتخب نمائندہ ہے امن و امان پہ بات کر رہے ہیں بے روزگاری پہ بات کر رہے ہیں جو خوش سالی کا ایک دور دورہ آنے والا ہے اس پہ بات کر رہے ہیں عملا جناب والا بلوشستان خوف خطرہ دہشت لاشیں زخمی اور قتل ہونے والے لوگوں کا صوبہ بن گیا ہے ہمارے ہاں جو بڑے اجتماعات ہوتے ہیں آپ نے کبھی سوچا ہوگا جناب والا وہ کوئی خوشی اور شادی آنے کے نہیں ہوتے وہ اجتماعی جنازوں کے ہوتے ہیں ہم اس وقت جس وقت جناب والا اس صوبے میں اس کی اسمبلی سے خطاب کر رہے ہیں اونا تو چاہیے تھا کہ جو بلوشستان میں موت کا ایک سایہ یا موت کے بعدر خوش سالی کی صورت میں آنے والے ہیں اس پر حکومت بلوشستان ایک بہت ہی جامعہ قسم کی ایک سپیچ یا اپنے جامعہ قسم کی پالسی لے آتا اور ہمیں کہتا کہ ہم اس پر بات کریں جناب والا اس وقت جب ہم اس اسمبلی اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ محترم فضل آغا صاحب ہمارے ہاں بیٹھا ہوا کرتے تھے آج ان کی کمی بہت محسوس کی جاری ہے لیکن میں مبارک بات دیتا ہوں پشین کے ان تمام سیاسی جماعتوں کو اکابرین کو وہاں کے ووٹرز کو کہ آج انہوں نے محترم آغا صاحب کی شکل میں ایک اور جرتمند غیرتمند فرزند پشین سے منتخب کر کے بھیجائے میں جمعیت علماء اسلام کو اور تمام اتحادی جماعتوں کو جو اس آغا صاحب کے عزیز آغا صاحب کے جو ہے منتخب اونے میں انہوں نے جو پی ڈی ایم کے حوالے سے کردار ادا کیا آج آغا صاحب نے بھی اپنی پہلی تقریر میں اس کا ذکر کیا کہ صوبہ بہت ہی گمبیر مسائل کا شکار ہے جناب والا ہم ابھی تک یہ جو دو ازار اکیس کا جو سال ہے ہمارے لئے دو ازار بیس گزرا ہم نے چمن کے سرط پر اونے والے آدھسات اور واقعات پر بات کی لیکن بدقسمتی سے آج تک کوئی پالسی ان پر نہیں بنا سکے یہاں پر گیارہ ہمارے ازارہ قوم کے جو ہے معصوم شہید کر دیئے گئے یخبستہ دنوں میں چھے دن تک ان کی لاشیں پڑی رہیں اس اسمبلی میں حکومت بلوجستان اپنا کوئی پالسی یا اس کا نتیجہ جس کے کس نتیجے میں یہ ورور ما ہوا اور آج تک کیا اس پہ اکمت عملی بنی ہے یا کیا پیشرفت ہوئی ہے وہ آج تک بلوجستان اسمبلی میں پیش کیا نہیں جا سکا باقی اس طرح کے واقعات سمی بلوج کا واقعہ نوشکی میں ہو آیاد بلوج کا واقعہ کیج میں ہو یا آپ چاہے سیکیورٹی فورسز پہ ہو کسی پہ بھی ہو جنابے والا اس صوبے میں ماں سوائے سڑکوں پر صوبہ کا اخبار پڑھتے ہیں یا آپ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں آپ کو بم دماکوں گولیوں کی گنگرج ویڈیو ملیں گی آپ کو بلوجستان سے کہیں سے بھی خوشیر اور خوشخبری کی خبر کہیں پہ بھی نہیں ملتی یہ بدقسمت صوبہ یہ بن گیا جنابے والا یہ بلوجستان غمستان بن گیا ہے بلوجستان قبرستان بن گیا ہے بلوجستان بتستان بن گیا ہے بلوجستان خوفستان بن گیا ہے بلوجستان بلوجستان نہیں رہا جس بلوجستان ہمارے آباؤ اجداد نے اس کی لئے قربانی دی مسٹر سپیکر پتھک اللہ علی جو واقعہ ابھی دو سے تین دن چار دن پہلے پنجگور پاک ایران بارڈر پر جد پیش آیا ہے it's a matter of grave concern مسٹر سپیکر we as representatives of people of بلوجستان are gravely concerned and strongly condemn the recent killings of over 30 بلوج on پاک ایران بارڈر مسٹر سپیکر we are sudden ہمیں افسوس ہے کہ اس خطے میں بلوج کوئی بیڑ بکریہ نہیں ہے بلوج انسان ہیں پشتون انسان ہیں ان سردوں کے دونوں جانب ان کے لوگ ان کے رشتے دار رہتے ہیں ان کے آباؤ اجداد کے قبرستان آباد ہیں وہ ثقافتی طور پر مذہبی طور پر سیاسی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ بھی منسلک ہیں لیکن بدقسمتی دیکھئے جنابے والا جب چمن کا واقعہ ہوا ہم سمجھے شاید کسی اور سرد پر اس طرح کا واقعہ رونمان نہیں ہوگا ہمارے خیال میں کہ جو بارڈرز کی فینسنگ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے شاید کسی اور سرد پر